امام حسین علیہ السلام نے عزیزان جو کچھ کیا ہمارے لئے سرمشق ہے وہی کرو جو حسین علیہ السلام نے کیا جو امام نے کیا تاریخ میں لکھا ہے امام علیہ السلام کے اپنے خطبات کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے ہم امام کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں واقعاً بہت کچھ کرتے ہیں شیعہ اور خصوصاً پاکستانی شیعہ تمام دنیا کے شیعوں پر سبقت رکھتے ہیں جذبے میں عشق میں یہ وہ کچھ کر جاتے ہیں جو باقی دنیا کے شیعہ نہیں کرتے وہ سوچتے رہتے ہیں یہ کر گزرتے ہیں یہ امادہ ہیں ہر چیز کے لیے صرف وہی نہیں کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ان سے چاہا ہے اگر وہی کریں ہم آج نہ سیاست کی گندگی میں یہ قوم زلیل ہو رہی ہوتی نہ سیلاب کے اندر یہ قوم بیبی ہوئی ہوتی کس قدر نفرت امیز اور نفرت انگیز منظر ہے کہ تمام قوم سیلاب میں ڈھوپی ہوئی ہے بچے ڈھوپے ہوئے ہیں اور ان کی تصویریں ریڈیو اور ٹی وی نشر کر رہا ہے سوشل میڈیا نشر کر رہا ہے میڈیا نشر کر رہا ہے موبائلوں میں موجود ہیں لیکن یہ اپنی سیاسی جلسے کر رہے ہیں یہ اپنی پروگرام ایک سیاسی جلسے پر کتنے خرچ ہوتا ہے آپ نے کیے ہوئے ہیں میں نہیں گمان کرتا یہ سوئزن آپ کے بارے میں نہیں کہ آپ کو کسی سیاسی جلسے میں شرکت کا اتفاق نہیں ہوا یا آپ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوگے کسی سیاسی پارٹی کے ورکر نہیں ہوگے آپ نے یہ مشکے کی ہوئی ہیں سیاست کی میں تو بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ یہی سیلاب زدگان جو آج فریادے کر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں اور سب کچھ زندگی بہ گئی ان کی کوئی سیاستدان ان کا پرسانے حال نہیں ہے ان سب کے گھروں میں کئی کئی ہلیکاپٹر کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے گھروں میں گودام بنے ہوئے ہیں یہ سروتوں کے مالک ہیں لوٹی ہوئی دولت اور کمائی ہوئی دولت ان کے پاس اور موروسی دولت اور خیانت سے جمع کی گئی دولت اتنی دولت ہے کہ اگر ایک سیاسی پارٹی چاہے تمام پاکستان کے سیلاب زدگان کو نجات دے سکتی ہے لیکن یہ بے شرم یہ بے غیرت یہ دوبیوئی قوم کے اندر جلسے کر رہے ہیں سیاسی جلسے کر رہے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ سیلاب تو روز آتا ہے سیلاب تو پاکستان کے کوئی نئی چیز نہیں ہے جلسہ نئی چیز ہے یہ کہاں سے یہ بھوٹا کس کی کتاہی ہے عزیزان یہ طبقہ یہ مجمع یہ تشیعو جن کو اس امت کو حسینیت کی مشکیں کروانی تھی کب کرتے یہ لوگ مشکیں جب پہلے حسینی یہ مشکیں کرتے اگر حسینی یہ مشکیں کرتے یہ ساری امت آپ کے ساتھ ہوتی میں آپ کو وسوق سے وعدے سے اہد کے ساتھ یہ مسجد مقدس ہے سامنے یہ ممبر مقدس ہے یہ مجلس مقدس ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بات ریکارڈ ہو رہی ہے آپ بعد میں تجربہ کر کے اس کو اگر غلط ہوئی تو پوچھ لینا میرا معاخضہ کرنا میرا محاسبہ کرنا کہ یہ بات غلط ہے ہم نے جو کچھ کیا امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر دوسری امت ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے اس میں لیکن اگر ہم اپنے پسندیدہ کام اپنی بنائی ہوئی رسمیں ان کو چھوڑ کر وہ کام کریں جو حسین ابن علی نے کیا تھا میں یقین سے کہتا ہوں کہ ناسبیوں کے علاوہ تکفیریوں کے علاوہ یزیدیوں کے علاوہ سارا پاکستان آپ کے ساتھ ان مجالس کے اندر موجود ہوگا کب یہ مجلسیں ان مجلسوں کے اندر نساب کیا ہو ان مجالس کا مضمین کیا ہو ان مجالس کا پیغام کیا ہو وہیں جہاں سے حسین ابن علی نے شروع کیا تھا اگر مجالس اعزائے امام حسین تبدیل ہو جائیں پاکستان کے اندر انکار بیعت کی مجالس بن جائیں یزیدیت کے انکار کی مجالس بن جائیں ہر ذاکر خطیب وہ پیسے اور تجارت چھوڑ کر آئے فقط اپنے لوگوں سے یہ عہد لے کہ میں بھی آج کے ہر یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں تم بھی اس کی یزید کی بیعت سے انکار کرو خدا شاہد ہے آپ کی تعداد کم ہوگی دوسرے مسلمان زیادہ ہو جائیں گے غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے اس لیے کہ آج پاکستانی ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو ہمیں ان یزیدوں کے مخلاف کھڑا کرے لیکن جب سب دیکھتے ہیں کہ یہ تو یزیدوں کے نیچے جا جمع ہوتے ہیں یہ امام حسین کا نام لیتے ہیں وہ بھی کسی یزید کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کے دل حسین کے ساتھ ہیں لیکن ان کے وفاداریاں بنو امیہ کے ساتھ ہیں یزیدوں کے ساتھ ہیں یہاں سے پھر ہم فرقہ بن کر الہدہ ہو جاتے ہیں امام حسین فرقے کے امام ہو جاتے ہیں امام حسین انسانیت کے امام ہیں امام حسین بشریت کے امام ہیں اللہ نے فقط شیعوں کی نجات کے لیے نہیں فقط مسلمانوں کی نجات کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی نجات کے لئے حسین کو کشتی نجات بنایا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے حسین نجات کی کشتی ہیں کس کی نجات کی کشتی ہیں جو بھی اس کشتی پہ آئے شیعہ ہے سنی ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے جو بھی آیا حسینیت کی کشتی پہ بیٹھا نجات پا گیا آج پاکستان پاک ہوتا اگر یہ صفینہ حسین پر لوگ سوار ہوتے ہم ان مجالس میں سنت امام حسین زندہ کرتے ان مجالس کو ہم حسین علیہ السلام کی سر مشکوں کا مشک بناتے یہ مجالس اگر مزاہمت کرتی یزیدیت کی تاہوتیت کی اتنے یزید آجاب پر مسلط نہ ہوتے اتنے بے حس حکمران آپ پر مسلط نہ ہوتے آج کتنی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ اگر ٹیکس ٹیکس لگا کر سب کی کمر توڑ دی اور کہتے ہیں اگر ٹیکس سے بھی آئی ایم ایف رازی نہ ہوا ہم پٹرول بڑھا دیں گے ہم پٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے ہم بجلی کی قیمت بڑھا دیں گے ملت ڈوبی ہوئی ہے یہ آئی ایم ایف رازی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے مجرم میں یہ عرض کرتا ہوں عزیزان یہ پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اور اس کو تقرار کروں گا اور آپ بھی کریں اس کو تقرار ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں ہماری اپنی دلیل ہے امام حسین یزید کے خلاف اٹھے امام حسین کی اپنی دلیل ہے نفرت ہمیں بھی ہے نفرت امام حسین کو بھی ہے ہم بھی یزید پہ لانت کرتے ہیں امام حسین نے بھی یزید پہ لانت کی لیکن ہماری دلیل اور ہے حسین ابن علی کی دلیل اور ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہمیں صرف ایک یزید جس جرم کی وجہ سے ہم یزید کے مخالف ہیں وہ فقط ایک یزید بنتا ہے لیکن جس جرم کے نتیجے میں امام حسین یزید کے دشمن ہیں ہر یزید مجرم بنتا ہے ہر زمانے کا یزید مجرم بنتا ہے ہماری دلیل کیا ہے ہم اس لئے یزید کے مخالف ہیں کہ حسین ابن علی کو جس نے قتل کیا اور کروایا جس نے اولادِ آلِ رسول کو قتل کیا اور کروایا زیرہ یہ ایک یزید نے تاریخ میں کیا باقی یزیدوں نے یہ کام نہیں کیا چونکہ آلِ رسول شہید ہو گئے پھر اس کے بعد باقی یزید آئے اپنا اپنا جرم کرتے رہے لیکن امامِ حسین کو شہید نہیں کر سکے چونکہ امامِ حسین ایک دفعہ شہید کر دی ایک یزید نے ایک یزید کا یہ جرم تھا ہم اسی ایک یزید کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن امامِ حسین نے کیوں یزید کی مضاحمت کی اور یزید کی مخالفت کی اور انکارِ بیعت کیا اس لئے نہیں کیا کہ اس نے امامِ حسین کو قتل کیا تھا اس لئے مخالفت کی کہ فاسق تھا اس لئے مخالفت کی کہ فاسد تھا اس لئے مخالفت کی کہ قاتل تھا اس لیے مخالفت کی کہ شرابی تھا اس لیے مخالفت کی کہ حدود خدا کو پائمال کرتا تھا یہ حسین ابن علی کی دلیلیں ہیں اگر عاشق حسین عزادار حسین کی بھی یہی دلیلیں ہوتیں تو آج ہر شرابی کا شیعہ دشمن ہوتا آج شرابی تمہارے ممبر پہ آ کر مجلس نہ پڑھ رہے ہوتے آج شرابی بانی مجلس کے نہ بنے ہوتے آج شرابی تمہارے سیاسی لیڈر نہ بنے ہوتے اگر تمہاری دلیل وہی ہوتی جو امام حسین علیہ السلام کی دلیل ہے میں یہ وعدے سے اور دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ ایک دفعہ آئیں فقط وہی خالص حسینیت کو حسین ابن علی سے لیں اور لے کر اس کو جھنڈا بنائیں اس کا علم بنائیں اس کا شعار بنائیں اور سڑک پہ نکلیں خدا شاہد ہے سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا سارا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ یہ یزیدیت صرف شیعوں پر تو ظلم نہیں کر رہے یہ یزید سب پر ظلم کر رہے ہیں اسی یزیدیت کا آج شاخصانہ ہے